موسیقی ہالیلویہ ہم لوگوں کی سلامتی ہو یہ بار ہے کتاب مقدس میں بڑا واضح تور میں لکھا ہے کہ جس گھر میں جاؤ اس گھر کی سلامتی ہو اگر اس گھر میں سلامتی کو قبول کرنے والے ہوں گے تو وہ سلامتی اوپر ٹھہرے گی اگر نہ ہوں گے تو سلامتی پھر تو اوپر واپس لوٹ آئے گی تو اگر آپ لوگوں نے قبول کی ہے یہ بڑی بات ہے کہ جب آپ لوگوں کی سلامتی خادم مانتے ہیں تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ بھی ہوں گی سلامتی پتس میں خدا نیس و مسیح کے ساتھ جب تھے تو کتنی دفعہ انکار کی ہے کتنی دفعہ کوئی بہن گیا ہے یہ آٹھ دفعہ کتنی دفعہ کتنی دفعہ کوئی بھی کوئی لوگ کنفیوز نہیں پتہ نہیں کوئی بارہ باری سمجھنڈ ہے کوئی اٹھو باری سمجھنڈ ہے صحیح کتنی دفعہ کیا یہ سنے پوچھا کتنی دفعہ تھا اسے پھر کنفیوز اگر تین دفعہ انکار کرنا ہے تو پوچھے آئی تو پھر تینہ مر ہی ہوئے گا کتنی دفعہ انکار کیا تین دفعہ تین دفعہ اور روحیں کتنی بچائیں اس نے یسو مسید پترس نے ایک دن میں کتنے لوگوں کو بابتسمہ دیا تھا تین ہزار مرٹیپلائی کیا تھا اگر تسی یسو مسید اگر انہوں تین دفعہ کیا کہ تو کیونکہ نہ پیار کرنا بڑا پیار کرنا تین دفعہ پوچھا تو جب تم مجھے کتنی در کتنا بیار کرتا ہے تو پترس نے کہا میں تجھے بڑا پیار کرتا پھر پوچھا تم مجھے کتنا بیار کرتا ہے پھر پوچھا کہ تم مجھے کتنا بیار کرتا ہے تو اس نے پھر وہی جواب دیا میں تجھے بڑا بیار کرتا ہوں اگر تین دفعہ اس نے اقرار کیا تو خدا منی یسو مسید کا بڑا منصوبہ کیا ہوا انتیسو ستانویں برکتیں اس کے لئے ناظر کی یعنی اس نے تین ہزار لوگوں کو ببجس مالی رہا آپ لوگ آج یہاں پر بلائے کہ اب چند منٹ ہم بڑی سنجیدگی کے ساتھ خدا کے کلام کو سنیں گے کتاب مقدس میں لکھا ہے جو سنیں گے وہ جہیں گے جو سنتے نہیں وہ زندگی بھی نہیں پاتے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے اور یہ کلام جو تایا ہوا اسمان سے آپ لوگوں کے لئے جب اترتا ہے تو بے تاثیر واپس نہیں لوٹتا آج بہت زارے لوگوں کو بہت زارے بہنوں کو بجوں کو میں جب دیکھتا ہوں کتاب مقدس کو آن ڈی سپورٹ سن رہے ہوتے ہیں چرچ میں سن رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ساتھ ساتھ شیطان چُرا لے جاتا ہے شیطان ان کی اقلوں کو ان کی حکمت دانائی کو جو خدا نے ان کو عطا کی رکھی عطا کر رکھی ہوتی ہے اس پر پردہ ڈال دیتا ہے تاکہ اس کلام کے وسیلہ سے یہ زندگی کہیں فروٹ فول نہ ہو جائے یہ زندگی کہیں پردار نہ ہو جائے آج بہت ساری ایسی زندگیاں ہیں جن کو میں جانتا ہوں جن کو میں جانتا ہوں جن کو میں نے دیکھا ہے پرک ہے کہ کلام کے وسیلہ سے انہوں نے اپنی زندگی کو بدل ہے اور خدا نے ان کی زندگی میں بڑا چلال ضائع کیا ہے اور اس کی زندہ مثال ابھی میں سن رہا تھا پاسٹر سفدر حیات آدائم صاحب سے کیونکہ پیڑی در پیڑی کیا چل رہا تھا لیکن جب خدا کا کلام آسمان سے نازل ہوا تو ہماری زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں اور زندگی وہ بدلتی ہے زندگی وہ تبدیل ہوتی ہے زندگی وہ پردار ہوتی ہے زندگی اس وہ فروٹ فول ہوتی ہے جس زندگی کے اندر خدا کا کلام نازل ہوتا ہے آج شیطان اگر کسی چیز سے ڈرتا ہے تو وہ خدا کے کلام سے شیطان انسان سے نہیں ڈرتا شیطان کسی بھی ہماری پلاننگ سے نہیں ڈرتا اگر وہ ڈرتا ہے تو صرف خدا کے کلام سے ڈرتا ہے ہالیلویہ تو آج میں ایمان رہتا ہوں کہ جتنی دیر بھی خدا کا کلام آج یہاں پر سنا سنایا پڑا اور سمجھایا جائے میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ آج کلام کو سنیں گے سمجھیں گے اور غور کریں گے اور اپنی زندگیوں میں پھل داریں گے ہالیلویہ میں آپ اور لوگوں کو پھر سے ویکم کرتا ہوں خدا کی حصوری میں اور پاسٹر سفدر حیات صاحب پاسٹر فرنس جو یہاں پر نئی ان کا بھی میں تہہ دل سے شکر گزار اور پاسٹر سفدر صاحب ایلڈر عاصد بھائی اور آپ سب کی اپنی ٹیم کا آپ لوگوں نے ہیمانس ٹیوی کی ٹیم کو یہاں پر ویلکم کیا ہم دہ دل سے آپ کے شکر گزار ہیں اور اب ہم کلام کی طرف بڑھتے ہیں اور بڑی سجیسی کے ساتھ چند فرنٹ مدا کے کلام کو سنیں گے جن کے پاس کتابیں مقدس ہیں میرے ساتھ دکھا لیں مقدس پتی رسول کی مارکور سے لکھا گیا انشیدی بیان اس کا انیس ماں باب اور اس کی چھپیسمی آیت پاک میں یوں لکھا ہے میرے ساتھ رہیے گا تو یہاں پر یوں مرکور ہے مقدس پتی رسول کی انشید اس کا انیس ماں باب اور اس کی چھپیسمی آیت پاک میں یوں لکھا ہے یسو نے ان کی طرف دے کر کہا یہ آدمیوں سے تو نہیں ہو سکتا لیکن خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے اس پر پترس نے جواب میں اسے کہا دیکھ ہم تو سب کچھ چھوڑ کر تیرے پیچھے ہو لیے پس ہم کو کیا ملے گا پترس نے کیا سوال کیا کہ ہم سب کچھ چھوڑ کر تیرے پیچھے ہو لیے بتا ہمیں کیا ملے گا یسو نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں جب ابن آدم نئی پدائش میں اپنے جلال کے طرف پر بیٹھے گا تو تم بھی جو میرے پیچھے ہو رہے ہو بارہ تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے بارہ قبیلوں کا صاف کرو گے جس کسی نے گھروں بھائیوں بہنوں ماباب ابھی بچوں یا کھیتوں کو میرے نام کی خاطر چھوڑ دیا اس کو سو گناہ ملے گا اور ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہو گا لیکن بہت سے اول آخر ہو جائیں گے اور آخر اول ہو جائیں گے کلامِ خدا کا پڑا سنا سمجھا قبول کیا جانا ہم سب کے لیے بائی سے برکت ہو ایک آباس میں کہیں گے آمین آمین یہ بڑی ہی خوبصورت بات ہے یہ بہت ہی خوبصورت آئے ہیں یہ بہت خوبصورت کلامِ پاک جو میرے آقا کے موں سے سادر ہوا پترس اچھیب سوال کرتا ہے اچھیب سوال کرتا لیکن انسان پدائے سے ہی اچھیب ہے یہ اچھیب حرکتیں کرتا اچھیب کا مطلب ہے حیرت انگیز وہ کام جو کسی نے نہ کیے ہوں وہ کام جو انوکھے ہوں وہ کام جو منفرہ تو نہیں کہہ سکتے لیکن ایسے اچھیب کام کرتا ہے جس کے سبب سے لوگ اس کے کام کو دیکھ کے کہتے ہیں اور اچھیب کام نہ کریں لیکن خدا اچھیب مشیر ہے وہ حیرت انگیز مشیر کا مطلب ہے مشورے دینے والا حیرت انگیز مشورے دیتا ہے خدا کیا کرتا ہے حیرت انگیز مشورے دیتا ہے اور پدائے سے ہی انسان خدا سے اور خدا تعالیٰ کی قدر سے اور خدا منی یسو مسیح سے عجیب سوال کرتا ہے یسو نے اسی لئے بار بار اپنے شگرتوں سے کہا بے اعتقادو میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا میں کب تک تمہیں ٹیچ کرتا رہوں گا میں کب تک تمہیں تنبیہ کرتا رہوں گا میں کب تک تمہیں تعلیم دیتا رہوں گا میں کب تک تمہارے درمیان رہوں گا ایمان کی پختگی اپنے اندر پیدا کرو یہ بھی عجیب سوال ہے یہ بھی عجیب سوال ہے کہ اگر ہم تیرے ساتھ ہیں تو ہمیں کیا ملے گا ایک شخص جو خدا تعالیٰ کی قدرت سے ہمارے درمیان میں اترا مقدسہ مریم جو کمواری تھی اس سے پیدا ہوا ہوا ایمان رکھتے ہیں آپ ایمان رکھتے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں آواز پوری دے گیا یہ کلام اس وقت پورا ہوتا ہے جب کلیسیہ بیدار ہوئی مقدسہ مریم سے پیدا ہوا مقدسہ مریم کمواری تھی وہ کمواری تھی خدا منییس و مسیر ان قدرت کی قدرت سے پیدا ہوا ہوا اس نے بڑے بڑے موج سے کیے اس نے شگردوں کو چنا شگردوں نے موج سے دیکھے شگرد حیرت انگیس ہوئے شگرد اسے موجزات کو دے کے پریشر ہوئے ہوتے تھے لیکن پھر یہ سوال کیا بنتا تھا جس نے مردوں کو شگردوں کے سامنے زندہ کیا پھر یہ سوال بنتا تھا کہ ہمیں تیرے پیچھے چلنے سے کیا ملے گا یہ سوال شگردوں کا بنتا تھا نہیں آج بھی کرتے ہیں آج بھی لوگ کرتے ہیں آج بھی جو بے ایمان ہے وہ آج بھی کرتے ہیں یسو نے مجھے کیا دیا یسو نے مجھے کیا عطا کیا یسو نے میرے گھر میں بیماری ڈال دی اگر وہ مجھ سے پیار کرتا ہے تو بیماری کیوں ہے میرے گھر میں تنگی کیوں ہے میرے گھر میں تکلیف کیوں ہے میری گھر میں مسیبر کیوں ہے میرے گھر میں بگر کیوں ہے میرے گھر میں قڑائی چھگڑے کیوں ہیں میرے گھر میں تفرقے کیوں ہیں میرے گھر میرے اندر بیماری کیوں لاحق ہوئی ہیں آج بھی میں بے شمار لوگوں کو جانتا ہوں جن کے اندر سوال جنم لیتے ہیں اور وہ سوار اس وقت جنم لیتے ہیں جب وہ خدا کی تابہ داری میں نہیں رہتے پترس خدا تعالیٰ کی تابہ داری میں تھا یسو مسیح کے ساتھ ساتھ چلتا تھا لیکن شیطان اس میں بھی سما جاتا تھا شیطان اسے بھی ورگلا لیتا تھا شیطان اسے بھی اپنی سکھنجے میں لے لیتا تھا ایسے ہی ہے ایسے ہی تھا پترس آجاتا تھا سکھنجے میں پہلو تھا شگرد جسے یسو مسیح بے حد پیار کرتے شیطان اس کے بھی پیچھے میں شیطان اگر یسو مسیح کی حصوری میں ان کے ساتھ تھا تو پھر ہماری زندگی میں کیسے نہیں آسکتا ہماری زندگیاں وہ تو پھر یسو کے ساتھ ساتھ چلتا تھا ہم تو ہمیں تو پھر دنیا داری کا ٹائم بھی ملتا ہے ہمیں کھانے پکانے کا ٹائم بھی ملتا ہے ہمیں بچوں کو سنبھالنے کا ٹائم ملتا ہے ہم اپنی دنیا داری میں پھنستے ہیں ہم اپنی دنیا داری کے چارچلن میں چلتے ہیں لیکن وہ تو پھر یسو کے ساتھ ساتھ چلتا ہے شیطان تو اسے بھی ورگلاتا اور اپنی باتوں میں اور اپنی پلاننگ کے سکھنجے میں جھگڑ لیتا تھا لیکن یسو مسیح اسے اکیلا نہیں چھوڑ دیتے یسو مسیح اکیلا اسے کیونکہ پدائی سے ہی خدا پیار کرتا ہے آدم اور ہوا کو اگر آپ لوگ ازاد ہونا چاہتے ہیں تو یسو مسیح نے کیا کہا اس سے پیچھے ہم اسی کتاب مقدس احمدی کی کتاب کو جب پڑھتے ہیں تو مبارک بادیوں میں لکھا بنتا ہے مبارک ہے وہ جو پاک دل ہے کیونکہ وہ خدا کو مبارک ہے وہ جو راستبازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں کیونکہ وہ کیا ہوں گے اسودہ ہوں گے اب یہ بات اس سے ریلیٹڈ کیسے ہے مبارک ہے وہ جو راستبازی کے بھوکے ہیں راستبازی کیا ہے خدا کا کلام ہے اور کلام سے شیطان ڈرتا ہے کلام سے اسے آگ لگتی ہے جہاں پر اس آپ کبھی بھی ایسا آزما کے دیکھنے ہیں حالانکہ ہمیں کوئی ارتیار نہیں ہم خدا تعالیٰ کی ذاتیت نسکر آزما سے کہیں بدرو پادری کی ایلڈر کی مبشر کی کی کنٹرول سے باہر ہو جائے کسی شخص کسی بہن کے اندر بدرو آگر ہو جائے آپ بائبل مقدس اس کے سال پر رکھتے ہیں وہ ٹھیک ہو جائے گا اب بائبل کوئی شخص کہتا ہے کہ بائبل بولتی نہیں یہ کلام بولتا نہیں کوئی کہہ سکتا ہے نا کوئی بھی اب اس کتاب مقدس کو یہ پڑھی ہے جب تک پڑھیں گے نہیں سمجھ کیسے آئے گی جب تک کھولیں گے نہیں پڑھ کیسے سکتے ہیں خدا تعالیٰ کے اندر سے نکلتا ہے آج پلیننگ باتیں کہاں سے نکلتی ہیں اندر سے خدا کیا ہے خدا پاک اور کلام اس کا کیا ہے اگر خدا پاک ہے تو اس کے موں کی باتیں بھی پاک اگر خدا پاک ہے تو اس کے موں سے نکلنے والا ہر لفظ کیا ہے پاک اور جہاں پر اس کی پکیزگیاں وہاں پر ایسے فضول عجیب سوال پیدا نہیں ہوتے کیونکہ وہاں پر وفاداری روڈی اور وفاداری ہمیں کیا سکھاتی ہے کہ تم خدا ہوں تاپنے خدا کی عبادت کرنا تب وہ تیرے روڈی اور ارمانی پر اور تیرے بھیجتے ساری بیماریوں کو حلیلویہ مکاشوہ کی کتاب کے اندر بڑا واضح طور پر لکھا ہے تو جان دینے تک وفادہ رہے گا تو زندگی کا اب اس میں کچھ پیچھے بات رہ گئی ہے کتنے لوگوں کو یہ بات سمجھنی ہے تو جان دینے میرے ساتھ کہیں گے تو جان دینے تک وفادہ رہے گا تو زندگی کا سمجھنی کا اب کس بندے کو سمجھنی ہے کس بندی کو سمجھنی ہے بڑی ساندھی سی بات ہے یہ بات پترس کو سمجھنی ہے اس نے کہا میں کیا کروں میں نے تھیرے خاتر اپنی بیوی کو چھوڑ دیا اپنے بچوں کو چھوڑ دیا کھیتی باری چھوڑ دی مچھلیاں پکڑ دی چھوڑ دی کشتیاں چھوڑ دی جال چھوڑ دی ہے کھانا پینا چھوڑ دیا لنگر چھوڑ دیا سب کچھ میں نے چھوڑ دیا اب مجھے ملے گا کیا مبارک ہے وہ جو آج روتے ہیں کیونکہ کل خوشیاں بنائیں گے مبارک ہے اگر آج آپ اس ذات کے لیے روتے ہیں مبارک ہے آپ اگر آج اس کے لیے روتے ہیں اور اپنے بچوں کو اس کے لیے قربان کرتے ہیں اپنی خوشیوں کو اس کے لیے قربان کرتے ہیں آپ مبارک ہیں لیکن جان دینے تک یعنی زندگی کے آخری ساز تک وفادار رہو گے وفادار وفادار کون ہے وفاداری کس کے اندر ہے وفاداری زمین پر اور آسمان پر صرف ایک ہی شخص کے اندر ہے اور وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا یسو ہے اس کے لیے یہ سایہ نبی کے صحیفہ کے اندر سنے درہا یہ سایہ نبی کے صحیفہ کے اندر بڑا واضح طور پر لکھا ہوا مرنا ہے کہ دیکھو ایک قواری حاملہ ہوگی بیٹا جنے گی اور وہ بیٹا اپنی امت قوم قبیلے برادری کے لیے کیا ہوگا کیا ہوگا نجات کا باعث ہوگا اب وہ بات ہمیں آگے یسو مسیح کی پدائش سے لے کر جان دینے تک ملتی ہے آخری بات سنے درہا آخری جب موقع آتا ہے یسو مسیح کو جب وہ سلیب اٹھا کر اپنے کندے پر سلیب اٹھا کر چلا جا رہا ہے اور یہ سایہ نبی کے صحیفہ میں وہ پیشن وہی جو اس کے باپ نے یہ سایہ نبی کے صحیفہ میں کھی تھی وہ باپ داری کیا ثبوت دیتا ہوا سلیب اپنے کندے پر اٹھائے ہوئے کوڑے کھاتے ہوئے مار کھاتے ہوئے لانتن کرواتے ہوئے مو پر تھکواتے ہوئے وہ کلوری کی طرف جا رہا ہے جہاں پر اسے سلیب دیے جانی تھی اسے پتا تھا انہوں نے میرے ہاتھوں میں پرینڈ پھوکنے ہیں اسے پتا تھا انہوں نے مجھے مارنا ہے اسے پتا تھا انہوں نے مجھے سلیب پر چڑھا دینا ہے اسے سب کچھ پتا تھا لیکن پھر بھی کہتا ہے اگر یہ ہو سکے تو یہ پیانا مجھ سے لیکن باپ پھر بھی ہو سکے تو یہ پیانا مجھ سے لیکن پھر بھی تیری مجھے پھولی ہو یعنی یہ وفاداری کا کیسا بھول ہے آج کتنے یہ دیکھیں سنیں اب یسو مسیح جیسی وفاداری کا ہی نہیں ملتی پتر ساتھ ساتھ ہے ہم بھی یسو کے ساتھ ہیں کسی بہن سے یا یہ بیٹی بیٹی ہے بڑی دیر سے باتیں کر رہی ہیں ان سے پوچھ لیں کسی سے بھی پوچھ لیں یسو کہاں ہیں انہوں نے کہہ رہی یسو آسمان پر ہے پیار کرتے ہیں بہت بہت سے پوچھ لیا جب یسو سے پیار کرتے ہیں بڑا پیار کامی ہے یسو نے کی کار سکنی ہے یا کچھ بھی کروالو مثلا کلام تو سی سننا نہیں کی کر کر ساتھ ہے یہی کچھ پترس کر رہا ہے یہاں پر یہی کچھ پترس کر رہا ہے اپنے کہا میں تو تیرے ساتھ سب کچھ چھوڑ دیا اجا میں ہنڈی رو ٹی بھی چھٹ دائیں گیا میں کامکاز بھی چھٹ دائیں یہ میرا پیارا بھائی کہہ رہا میں کسی شخص کو ساتھ لے کے ہم میں نے کہا یار آپ کتنی دور سے آگئے میں گاڑی بھیج کے تمہیں چھوڑا ہوں ایسے تھوڑی دعا ہوتی ہے اب چھت تک آپ کی سندگی میں کلام نازل نہیں ہوگا برکت کیسے ہو سکتی ہے اب دعا کرتے ہیں کرتے رہے کلام نہیں کھولیں گے برکت کبھی نہیں ہو سکتی ہے اب کہنا کلام پڑھی جائے پڑھی جائے پڑھتے جائے پڑھتے جائے پڑھتے جائے لیکن دعا نہیں کریں گے کوئی فائدہ دعا کریں بہت اچھی بات ہے لیکن کلام کا ہونا آپ کی زیدیوں میں بہت سکتی ہے کچھ پینا ہے اس لیے ہی بیٹھنے ہونے گا براہ بھی آئیسی اس لیے ہوں پڑھتے ساکتے ہوئی جائے تسی ہنے ہوں پڑھتے ساکتے سوڑھتے ساکتے ہو مال لے ہیں تسی ہنے ہوں تسی نہیں پڑھ سکتے تسی روحانی ہنے ہوں کلام نہیں پڑھ سکتے تسی سنے ہوں کلام نہیں سنے ہوں کلام کلام نہیں سنے ہوں دے دو کلام نو سنو دے مطابق اپنی زندگی نو ٹار کے مطابق زندگی بذر کرنا شروع کر دو کلام نو سنو دے کلام نو اپنے اندر اتارو کلام نو سنو تیسو مسیدی حضوری نو محسوس کرو کیونکہ لیکی آئے کہ وہ اپنا کلام نازل فرما کے شفا مقشدہ دے کلام بند بند اور گندے گندے دے بچوں اللہ علیلویہ اتھر پترس کی کانے ہیں سوال کر رہے ہیں دے سوال ہی عجیبے اسی تیرے لی سارا کو چھڑے رہے ہیں کہ اتھا لو ملے گا کی آج دا شخص لاچی آج دا ہر ایک بندہ ہر ایک بندی لاچی اسی کو چھڑی ہے جی نوکری کیوں چھڑی ہے کوئی سرکاری جوب کر رہے ہیں یا ہم کہہ دو تو اسی نوکری چھڑے گا چھڑے گا جیدی سیلی پجازار چھڑے گا نہیں چھڑے گا کیوں؟ وجہ کی اگر میں تیرے لی نوکری میں کہنا کہ ان پجازار نہیں تو نوکری چھڑے میں تیرے لی اچھا کر آگا اوپائی میری گال سوڑا اگر میں تیرے لی پجازار تھی نوکری چھڑنی تو میرے لی کی کرے گا اچھا جو ہوئے گا لیکن اچھا بھی کی ہوئے گا میں جی ہم کہنے ہمیں پجازار پہ ہے تو پجازار لے رہے آکر میں ہم لکھ دماغہ تھی نوکری چھڑے گا اس شخص دا پہ وہ ہمیں پتا ہوئے گا لیکن اوہ خدا تعالی تا بیٹا یسو جدے خزانے پر رہنے جدے خزانے اوہے بینک کرنے اس قدر پر رہنے کے خزانہ مقدہ ہی نہیں اوہے کسی چیز دی کمی ہے ہی نہیں کس طرح اسی مطلب اوہے قدرت دے ہیں اوہے قدوسیت دے شاک کر سکنے ہیں پدرست نار رہ کے جنہیں لائے مقدس لوگ نے بڑے لوگ نے نار رہ کے انہیں کی لے کہ سب تو پہلے یائر دی بیٹی کو زندے ہویا بکھیا پہلا مردہ یائر دی بیٹی جنہیں مر گئی سی یائر ہوتے کون جاندہ ہے یسو مسیح کو کہندہ ہے اے استار میری تی بچالہ ہے میری تی بچالہ مات چلی جا تکیل کاندہ ہے وہ دا پراہ پچھو آندہ کہندہ ہے یائر چھڑ دے استار دی استار دو تاگرہ کرتے نہیں دی جبار گئی یسو مسیح کہندے چھو تو پتر سنگ خور نہ دے دے اور کہندہ ہے کہ اندر کے ایمانی بڑھا ہے انہیں ایمان نہ لو پھر بھی اُتھے خموش ہو کے جانی رہا پتر سنگ اوہ یائر دیکھیں جا رہا ہے کہ شاید میرے دی ترس آ جائے تھے میری بیٹی مردہی جی ہوتے اور یسو نے اکھاں چکھاں پا کے ایمان دی پختگی میں دیکھا تھے انہیں کہا یائر ایمان دی رہا تھے میری بیٹی مری نہیں بھلکے سبھی یائر دبراہ یائر یسو مسیح کو لے کر اپنے کھر جاتے ہیں اور جب اپنے کھر جاتے ہیں تو جا کر یائر کی بیٹی کو چار پائی پر پھڑی بھی دیکھتے ہیں تو حقیقی طور پر مری نہیں اور ہاں پر جب یسو مسیح اس کا ہاتھ بکڑتے ہیں یائر کی بیٹی در کا تو وہ کچھ کھڑی ہوئی تو پترس جس نے پہلا مردہ زندہ ہوتے ہوئے دیکھا وہ حیران ہوتا ہے یہ کیا یہ تو مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت طاقت رکھتا ہے آج اسی کمنا مردے اسی یہ سمسیدے سارے موجزیل جان دے ہوئے اس طرح کہ آج جسی ٹی وی چینل سے دیکھ دے ہو ہر جگہ دیکھ دے ہو یوٹیوب دے فیس بک دے کہ خدا اپنے لوگانوں بڑے لیول دے یعنی بڑے لیول پہ استعمال کرتا ہے مردے زندہ ہو رہے ہیں اندھے دیکھ رہے ہیں گنگیں بول رہے ہیں بدرو پریمتہ ازاد ہو رہے ہیں اور مصیبتوں میں جو جگڑے ہوئے ہیں وہ بھی ازاد ہو رہے ہیں تو یہ جو موجزیں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں کیا اسے برکت ملتی ہے یا ہمیں اسے نہیں برکت ملتی برکت ملتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یسو آج بھی بڑے بڑے موجزیں کرنے کی قدر ادا کرتا ہے لیکن ضروری یہ ہے ہماری زندگی کے اندر اگر موجز آ چاہتے ہیں تو ضروری یہ ہے شک نہیں چاہیے شک والا ایمان نہیں چاہیے سنیں درہا آخری باتیں شک شک والی زندگی کو خدا فسانتے نہیں کرتا اب یسو مسیح کیا کہہ رہے ہیں کہ جدوں میں اپنے جلال جامعہ کا نئی پتائش یعنی ایک تھو جدوں کا جامعہ کا کہ تو آنے لئی بھی سیڈا تے تخت لبانا تے تو اسی اسرائیل تے وہاں قبیلیاں تا انصاف کرو کیسے ہوئے ہیں شکریہ 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 نے کہا کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں اب میں کسی بھی شخص کو یہ میرا بھائی آرڈر آصیف ہے اگر میں کہوں کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا کیونکہ آپ میں اس کے ساتھ رہ سکتا ہوں نہیں کیوں نہیں کیوں نہیں رہ سکتا کیونکہ مجھے ابھی اور بہت ساری روحوں گیا اس لیتنا ہے کچھانا ہے کیونکہ میں روح نہیں ہوں میں تو اس بدن میں نچی اس کو رکھا نوپر رسکتا ہوں یہ چھوٹا ساتھ آتا ہوں میں اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ جب مارے ساتھ رہوں گا لیکن ہاں میرا یسو کہتا ہے کہ میں ہنیشہ تمہارے اور جس کے ساتھ یسو ہے جس کے اندر یسو ہے جس کا روس کے ساتھ ہے اسے کبھی بھی کبھی بھی ناکامی کا سامنا ہی ہم جتنے آج مسیح ہیں ہم جتنے آج مسیح ہیں ہم جتنے میں ہوں بھائی آسید ہے یا جتنے بھی ہم مسیح ہیں آپ بھی مسیح ہیں ہم جتنے مسیح ہیں ہم جتنے مسیح ہیں ہم کیوں یسو مسیح کو مانتی ہیں کسی لیے مانتی ہیں کہ یہ ہمیں ہمیشہ کی ہمیشہ کی ہمیشہ کی جس کی بھی لے گی اور اگر یہ بات جان کر ہم یسو مسیح کے پیچھے چکتے ہیں تو ہمیں حقیقی طور پر اس کے قادم بھی بندے گی صرف باتوں میں نہیں ہاں میں یسو کا ایمان رکھتا ہوں یہ کافی نہیں ہے یہ کافی ہے مطلب میں نہیں یہ دعائیں آپ کے لیے ہیں یہ دعائیں کسی کے لیے نہیں آپ جو دعا کرتی ہیں یا کرتے ہیں وہ صرف آپ کے لیے ہیں وہ کسی کے لیے نہیں کسی نے کہا ہے خدا بندہ پادری شہزاہت کو برکت ہے اندر آجیب محارب بندہ اپنے لیے رونے ہیں ہے؟ تو حیرت انگیز وہاں پر پترس کیا کر رہا وہ بھی حیرت انگیز بات کر رہا ہے کہ اگر میں تیرے پچھے چلنن نہیں ہوں یا میں تیرے پچھے چلننے میں نے لبے گا کی اور لبے گا کی تک ہمیشہ دی جنہ ہمیشہ تھا پھل وہ پھل جڑے اندر ہی ایسی قدرتی پٹامنز نے جڑے جسم نے نہیں بلکہ روح تو تازہ کر آگیا اللہلویہ وہ پھل لگیا کہ وہ اب حیات کے درم تمہیں سے تمہیں پھل ہے کھانے کو دے گا اور اب حیات کے چشمے سے جو پانی پہے گا اس میں سے تمہیں پانی پینے کی تو پھر قدی بھی تسی پیاسے نہیں رہے دے قدی بھی تسی پکے مبارک نے اور جڑے راستو بازی دے پکے دے پیاسے دے کیوں 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 نے اسوزہ ہوں آج میری کوٹے کے دارش ہے اگر یسو نال چل رہا ہے اس اینجلی میں دعا کرنی ہوں یسو جی منو برکت دےو میرے لوگاں نو برکت دو میرے پادری نو برکت دو میرے کار نو برکت دو یہ کافی نے ان کی کرنا پہے گا کسی نال دیل ازاری کیتی ہے انہوں ماف کر کسی در دکھیا ہے دکھایا ماف کر سب تو وڈا ہو کم جڑا کوئی بھی پورا نہیں کر سکتے پرام پہن تو نراز ہے پہن پرام تو نراز ہے پہن پہن تو نراز ہے ماں باپ تو نراز ہے کارچلنائی جگڑے ہیں ساس بہو نراز ہے اور بہو جڑی بھی پر جائیے ہیں نران نراز ہے کارچلنائی جگڑے نے تفرکے نے بگتا نے ایپ جوئیا نے چوگلیا نے پھتم گا سب تو پہلا حکم میں یہ ہے اس لگے دماما کی کرن گیا بس دماما کی کرن گیا کارسا کی دیا کچھ بھی کچھ نہیں کر سکتے سویرے اٹھ دے جڑے تڑکے دے سچ دے اور آئے گا پترس انگر اچیب کاملی کرنا جو پترس نے کیا لیکن پترس سببہ دار رہا اس نے غلطیاں کی اگر اس نے غلطیاں کی لیکن خداون نے اسے سرفراز کیا کیونکہ اس نے اس کی تابے داری تابے داری کی تھی اچ اسی دماما کرنے بہت کچھ کرنے لیکن حقیقی طورت تابے داری نہیں کی تھی پترس نے غلطیاں کی لیکن اس نے تابے داری ایسے کی کہ یسو نے اسے برکت دی کہ میں تجھے سردار شاکردوں کا بھی سردار اور اس نے بنایا اگر آج آپ اتنی دور سے اگر میں آیا ہوں اتنی دور سے آیا ہوں اگر میری کسی بات کی آپ کو سمجھ نہ لگے یا نہ لگی ہو میرے آنے کا فائدہ ہے میں نے بڑی سادگی کے ساتھ پنجابی میں اردو میں بڑی سنجید کی کے ساتھ اور بڑی ساتھ لفظوں کے ساتھ خدا کے کلام کو بیان کیا تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے کہ کلام کیا کرتا ہے جیسے پترس نے غلطی کی لیکن پترس وفاد آ رہا پترس نے معافرمانی کی اس نے تین دفعہ انکار کیا لیکن پترس یسو کے ساتھ ساتھ رہا آج ہم یسو کے ساتھ ساتھ کتنا ہے اس بات پر گوھر کریں اور ایک چیز خاص جو آخر میں میں بتانا چاہتا تھا وہ یہ ان جنیاں نے کلام سنے ہیں یا تو بچے گئے لوگ بچے ہیں تو لے کے بٹھے انتیاز بھائی تک جنے بھی لوگ تھے بٹھے کس سے نوی پوچھ لیا جائے سننے کے کیا ہے اور کس سے کوئی گلی آدھی کسی کو بھی یہ بات یاد نہیں ہوگی کہ ہم نے کیا سنے ہم نے کیا سنے ہر ایک شخص ہر ایک بہن جو کلام سنتی ہے وہیں چھوڑ جاتی ہے ہی کارڈا جاگے ہی کلام ہم نے اس کا چاہہ ڈال اس کو ادھر ہی سونا ادھر ہی چھوڑ جاؤ میں اپنے بچوں کو اپنی فیملی کو میشہ کہتا کلام سنو میرے گھر میں صبح چینلز لگ جاتے صبح کلام سنتے ہیں صبح دعا میں ٹھہرتے ہیں لیکن کوئی یہ کہتا اس کو سننے اور جب تک آپ سن کر اپنے اندر نہیں ہوتارے اور اس ابھی جیسے ابھی کسی بچے نے کو غلط حرکت کی یا چوری کی ابھی ہم نے کلام میں سنا کہ چوری کرنا گناہ تو ہمیں بچوں کو ٹیچ بھی ویسے کرنا جائیے ابھی کلام میں سے آپ نے کیا سنا کہ چوری کرنا گناہ ابھی آپ لوگوں کا حق بنت ہے جو لوگ نہیں آئے آپ گھروں میں جائیں ان کو بتائیں ہم نے کلام میں سے یہ سنا کہ پترس یہ سوال کیا ہم نے آئندہ یسو کے ساتھ یہ سوال نہیں کرنا برکی اس بات پر امان رکھنا کہ یسو میرے نال نال نرینہ مننوبہ سن یہ ہم نے سنا ہے اگر آپ نے ادھا گھنٹا کونہ گھنٹا کلام سنا لیکن اس میں سے دس ایسی باتیں دس منٹ کی ایسی باتیں جو آپ کے اندر اتریوں کو نکلنے نہ دیں وہ دس منٹ کی گفتگو جو خدا کی آپ کے ساتھ ہوئی ہے تو اگر آپ کے اندر رہے گی آپ کا خاندر بابر آپ کا دھانا بابر آپ کی کلیسیا بابر برکت ہوگی آپ کا لیڈر بابر برکت ہوگا آپ کی نسل زمین پر کرو بند ہوگی وہ تب ہوگی جب آپ کے اندر خدا کا ادلا ہوگی تو آگی جاگی یسو نسی نے کیا کہا تم بھی جو میرے پیچھے ہو لیے ہوں بارہ دختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے بارہ قبیلوں کا انصاف بہت بڑی بات ہے کیسا بڑا اقتیار ہے جو جان دینے تک وفادہ رہت تا زندگی کا مجھ یہ میری بزرگ بہن بیٹھی ہے بزرگ مجھے پتہ ہی نہیں چلتے اتنی سپیڈ سے لائک یہ بہت انسان کی تھوڑے دن ہم کیا کر سکتے کچھ نہیں کر سکتے جب تک خدا کی مرضی شامل نہ جس زندگی کے اندر خدا موجود ہے وہ زندگی بار برکت ہے دیکھیں میری یہ بہت بڑی قوائی ہے میں پوری لائف چرچ نہیں گیا پوری لائف میں نے خدا سے دور ہوتا لیکن آج میں لوگوں کو تعلیم دیتا ہوں میں لوگوں کو teach کرتا ہوں preach کرتا ہوں میں اس کتاب مقدس کے قابط لوگوں کو preach کرتا ہوں کہ میرا یسو یہ ہے میرے یسو کی قابلیت ہے میرا یسو کی قصوصیت ہے ہاتھ جوڑ کے آپ لوگوں سے گزارش ہے ہاتھ جوڑ کے مجھے میری شان میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا اگر مجھے یسو کے لیے ہاتھ جوڑ نے پڑ رہے تو میں فخر محسوس کرتا ہوں اور میں باہر کھڑے بھائیوں سے اور اندر ساری بہنوں سے بھائیوں سے روح جمبش ہے یعنی خدا کی روح اب کلام کا اور روح کا ہونا بہت ضروری ہے اب دونوں چیزوں کو میں ڈیفائی کروں تو بڑا نمبر لیکن اب اتصر کرتا ہوں ابتدا میں کلام تھا کلام ہماری زنگریوں میں ہونا بہت ضروری ہے اور آگے لکھا ملتا کہ پانیوں کی سطح پر روح جمبش کرتی تھی اب خدا کلام بھی ہے اور روح بھی ہے اور روح کیا کرتا ہے وہ کلام کرتا کہتا آسمان بن جا بن گئی زمین بن جا بن گئی انسان کو کہا بن جا بن گیا تخلیق ہوا اس کے دنوں میں زندگی کا دم کنکا یہ سب کچھ دو چیزیں کر رہے ہیں ایک خدا یعنی کلام اور دوسرا خدا کی روح اس کا مطلب ہے کہ اگر آسمان سے خدا کلام کرتا ہے تو دعا ہماری روح کو مجبور کرتی ہے نازل دونوں کا ایکہ ہوگا تو کلام اور روح دونوں جب ایک ہوں گے جب ایک ہو کر آسمان سے ترے گا تو تب ہماری سنتگیوں میں موج سے خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کے اور میری خطائی مواب کریں آج آج